موسیقی 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 اور اب دیکھتے ہیں صبح صبح کے بڑی خبریں موسیقی 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 مہنگائی کے اثر سے منافع میں ہوتی کمی کو تھامنے کے لیے FMCG کمپنیز نے ایک بار پھر سے پیکٹ کے سائز کا وزن کم کرنا شروع کر دیا ہے اسے کمپنیوں کی بکری میں بڑی حصت داری رکھنے والے چھوٹوں پیکٹ پر سب سے بڑا اثر پڑا ہے اور اس کے ساتھیں کئی پڑکٹس کے وزن کم کرنے کے علاوہ ان کے دام بھی بڑھائے گئے ہیں مہنگائی کا چابک چپکے سے لوگوں کی جیب کتر رہا ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کمپنیوں نے اپنے منافع کو کم ہونے سے بچانے اور بکری میں بڑوتری کو جاری رکھنے کے لیے پھر سے اپنا پرانا آزمائے ہوا فارملا اپنایا ہے دراصل مہنگائی بڑھتے ہی سب سے زیادہ بکنے والے چھوٹے سائز کے پیکٹس کی قیمتیں بڑھانے سے FMCG کمپنیاں کتراتی ہیں ایسے میں وہ ان کا وزن کم کر کے بکری کو کم ہونے سے روکنے کی چال چلتی ہیں یہ چھوٹے سائز کے پیکٹس زیادہ چھوٹے شہروں اور گرامن علاقوں میں بکتے ہیں جہاں پر قیمت ایک بڑا مدہ ہے لیکن جاگروپتہ کے ابحاب میں وہ کمپنیوں کی وزن گھٹانے کی چالبازی کو آسانی سے نہیں پکڑ پاتے ہیں ایسے میں مہگائی سے منافع کو لگنے والے ڈینڈ کو بچانے کے لیے FMCG کمپنیاں بسکٹ، نمکین، کافی، چائے پتی، دوز سمیت کھانے پینے کی کئی چیزوں کے دام بڑھانے کی جگہ پیکٹ سائز گھٹا رہی ہیں ایسے میں بڑھتی مہگائی سے چھوٹے ہو رہے پیکٹوں کی وجہ سے لوگوں کا بجٹ بگڑ رہا ہے FMCG کمپنیوں نے جن پیکٹوں کی قیمت بڑھانے کی جگہ وزن گھٹا ہے ان میں سب سے زیادہ بسکٹ کی ماترہ میں قریب تیس سوی صدی کی کٹوٹی کی گئی ہے چائے پتی کا ساٹھ روپے کا پیکٹ اب دھائی سو گرام کی جگہ گھٹ کر دو سو گرام کا رہ گیا ہے نمکین کا دس روپے کا پیسٹ گرام کا پیکٹ اب صرف بیالیس گرام وزن میں آتا ہے مٹر کا بھی دس روپے کا پیسٹ گرام کا پیکٹ اب کیول بیالیس گرام وزن میں آتا ہے پینٹس کا دس روپے کا پشپن گرام والا پیکٹ اب صرف 38 گرام وزن میں آ رہا ہے دس روپے میں سات گرام ملنے والی کافی ساڑھے پانچ گرام وزن میں آ رہی ہے ساڑھے نو سو گرام کی ٹومیٹو پیوری اب سو روپے میں محض ساڑھے آٹھ سو گرام ہی ملے گی ہینڈ واش کا ایک پیکٹ پہلے 99 روپے میں 750 ایمل تھا جو اب 625 ایمل رہ گیا ہے اس کے علاوہ جہاں وزن گھٹانا ممکن نہیں تھا وہاں کمپنیوں نے دام بھی بڑھا دیے ہیں 13.2 گرام وزن والی چوکلیٹ اب 5 روپے کی جگہ 10 روپے کی ہو گئی ہے نوڈلز کے پیکٹ کا تو ریٹ بھی 4 روپے بڑھا کر ماترہ پہلے سے کم کر دی گئی ہے چھوٹے بچوں کا دودھ پاورڈر کا 500 گرام کا پیکٹ جو پہلے 350 روپے کا تھا وہ اب 415 روپے میں 400 گرام ہی مل رہا ہے اس کے علاوہ بھی چپس نمکین سمیں سبھی پیکٹ والے سمان کا بھی دام بڑھایا یا پھر وزن گھٹانے کا کام کمپنیوں نے کیا ہے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ مہنگائے کی مصیبت ابھی ٹیلی نہیں ہے اور لوگوں کو لمبے سمیں تک اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج تک بیورو کانپور دہات میں پرشاہسن کی منمرزی اور لاپر بھائی بھرے رویہ نے دو زندگیوں کو ختم کر دے ایک جھوپنی کو گرانے کے لئے پرشاہسن بلڈوزر لے کر پہنچا ایک رس میں موجود ماں بیٹی کی پرواہ تک نے کی اسی وقت جھوپنی میں آگ لگ گئی اور دوسری طرف سے آنکھوں پر پٹی باندھی عدی کاریوں نے بلڈوزر چلانے کا عدیش دے دیا بلڈوزر چلانے کی وجہ سے ماں بیٹی ملبے میں ہی تب گئے اور آگے حوالے ہو گئے کانپور دیہات کے مڑولی گاؤں میں جو ہوا ہے وہ انسانیت کو جھگجھوڑ دینے والی گھٹنا ہے دیکھئے جھوپڑی سلگ رہی ہے اور اس کے اندر پرمیلہ دکشت نام کی مہیلہ اور ان کی 23 سال کی بیٹی تڑپ رہی ہے یہ دونوں بلڈوزر سے اپنا آشیانہ بچانا چاہتی تھی ماں بیٹی اتکرمن ابھیان کا ویرود کر رہی تھی جیسے ہی سرکاری دستہ بلڈوزر کے ساتھ ان کا گھر گرانے پہنچا دونوں جھوپڑی کے اندر چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا کچھ دیر تک تو پولیس والے اور انیسٹاف دونوں کو باہر نکالنے کے لیے مناتے رہے لیکن تبھی ایک ادھکاری نے بلڈوزر کو آدیش دیا کہ وہ جھوپڑی گرائے بلڈوزر جھوپڑی کی اور بڑھا اور کاروائی شروع کر دی اسی وقت جھوپڑی کے ایک سرے پر آگ سلگ گئی اس سے پہلے کی بلڈوزر کے ایکسن سے ماں بیٹی سمحل پاتی آگ کے شولے بھڑک اٹھے دونوں اسی آگ میں اپنی زندگی گوا بیٹھی گھٹنا کی جانگاری ملتے ہی بڑے آدھکاری موقع پر پہنچے بھاری سنکھیا میں پولیس والے تینات کر دیے گئے اے ڈی جی اور آئی جی نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کا ویروت تیج ہو گیا ماں بیٹی کی دردناک موت کو لے کر اس ڈی ایم لیخ پال سمیت 20 سے زیادہ لوگوں پر 6 دھاراؤں میں ایف آئی اردرج ہوئی سورج سنگھ کانپور دہات آج تک اس ماملے میں زماجبادی پارٹی نے یوپی سرکار پر نشانہ ساتھا ہے ماں بیٹی کی آگ میں چلس کر ہوئی موت کو لے کر پارٹی نے کہا ہے کہ یوپی میں لگاتر براہمان پریوار نشانہ بنایا جا رہا ہے چن چن کر براہمانوں کے ساتھ گھٹنا ایکھٹیت ہو رہے ہیں وہی کانگریس نے بھی اس گھٹنا کو لے کر راجس سرکار پر سوال اٹھائیں کانگریس کے مطابق یوپی سرکار کی بلڈوزر نیتی نے دو جان لے لے اکھلیش آدم نے ٹویٹ کر کے ایک اندر سرکار پر پریش کی بیجے بھی سرکار پر نشانہ ساتھا کہ بے رہمی ہے امانویت آہ ہے اور پرشاسن دوارہ کی گئے ہے ہتیا ہی ہے یوگی سرکار میں لگاتر براہمان پریواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پرشاسنک ہتیا ہے وہی ٹویٹ کانگریس کے طرف سے بھی آیا ہے کانگریس کے طرف سے ٹویٹ کر کے لکھا گیا کہ یوگی کی یہ بلڈوزر نہیں تھی اس نے دو لوگوں کی جان لے لے کانگریس نے لکھا آگے کانپور میں براہمان پریوار کے گھر پر یوگی سرکار کا یہ بلڈوزر چلا اور اس کی وجہ سے دو جانے چلی گئے ہیں اور کتنا یہ بیبھت سہے بہت بیبھت سہے ہاجی پور میں گرہ راجمنتری نیتیانند رائے کی ہتیا کی سازش اچھی گئی تھے اور اس کا خلاصہ ہوا ہے سازش کا ویشالی پولیس نے سازش میں شامل ایک آروپی کو گرفتار کرتے ہوئے یہ خلاصہ کیا ہے آروپیوں کا ایک ویڈیو بھی پولیس کے ہاتھ لگا ہے جس میں آروپی نیتیانند رائے کی سپاری لینے کے بعد کہہ رہا ہے آروپ ہے کہ شیورات پرے کی شو بھائیات پرہ کے دوران کندری منتری کو گولی بارے کے سازش تھی لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے پوری ماملے کا خلاصہ کر دیا ہے اس ماملے بھی گرفتار آروپی ویشالی کے گورول کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے بیہار کے سارن میں مبارک برگان میں پیڈیت پریباروں سے مل کر لڑ پرہے جے پی نیتا پپو یادب کے خاتلے کی گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئے چانکاری کے مطابق حادثہ آرہا بکسر کے بیچ میں برمہ پور فور لین پر ہوا اس گھٹا میں پپو یادب بال بال بچ گئے بتایا جا رہا ہے کہ اوبر ٹیک کر رہے ٹرک کے وجہ سے گاڑیاں کی ٹکر ہوئی تین گاڑیاں اپس میں ٹکر آ گئیں اس گھٹا میں پپو یادب کی نو سمرتھک اور باڈی گاڑ بھی سخمی ہو گیا حادثے سے پہلے پپو یادب مبارک پور میں پیڈیت پریباروں سے ملے ملے آروپیوں کے خلا بلڈوزر کاروائی کی مانگ کے اور ساتھ پیڈیت کے لئے پچیس لاکھ کی مدد اور سرکاری نوکری کی مانگ بھی کی راجستان کے جودپور میں سریعام چار لوگوں نے ایک یوک کے ساتھ جمکر مارپیٹ کی مارپیٹ کا ویڈیو بائرل ہوا ہے جس میں چاروں آروپی یوک کی بیرہمی سے پٹائی کرتے دکھ رہے ہیں لاتھ گھوسے چلایا جا رہے ہیں حملہ ہو رہا ہے بیلٹ برسایا جا رہے ہیں پولیس کے مطابق پانچ ہزار روپے بقائے پر آروپیوں نے جمکر مارپیٹ کی پٹائی کی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے پولیس سے اس ماملے میں ایک آروپی کو پکڑ لیا ہے جبکہ انیہ کی تلاش جا رہی ہے خبر ابودراخن کی رازدہ نے دیرہ دون سے نو فرمری کو ہوئے اگر پردرشن کو لے کر دھامی سرکار نے سختی دکھانے شروع کر دی ہے بیروزگاروں کے پردرشن کے دوران ہوئی پتھر بازی میں اس گھٹنا کو سرکار نے گم بھیرتا سے لیا ہے موکے کے سی سی ٹی وی پوٹیجز کو کھنگالا جا رہا ہے جانچ کر کے آروپیوں کے پہچان کی جا رہے ہیں پولیس نے ان آروپیوں کا ویڈیو جاری کیا ہے ساتھ ہی ایک موبائل نمبر بھی جاری کیا ہے آروپیوں کی پہچان کرنے کی اپیل بھی کی گئے آباد بیہر کے مکی منتری نتیش کمار کی جو اپنی سمادھان یادوہ کے دوران اور انگاباد پہنچے مہاں پر مکی منتری نتیش کمار کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا ان کو پن پر کرسی پھکے گئی کنچن پرو علاقے میں مکی منتری پنچات سرکار بھون کا اُدھ گھاٹن کرنے آئے تھے تب ہی کس نے ان پر کرسی اُچھا لی جو ان کے سامنے گری وہی زلہ پرشاہ سن کرسی پھکے جانے کی گھٹنا کو خارج کر رہا ہے اور انگاباد کے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ وہاں پر مکی منتری کا کسی نے ویروت نہیں کیا ڈی ایم کی مانے تو کچھ لوگ کرسی پر کھڑے تھے اس وجہ سے کرسی ٹوٹی اور اس کا ایک حصہ سی ایم کے سامنے جا کر کرنا ایک اور خبر مکی منتری نتیش کمار سے جڑی ہوئے جو بیہار کے ساس ارام سے آئے ہے کل بھاپن نتیش اپنے سمادھا نیاترہ کے دے پہنچے تھے لیکن ان کے خافلے کے ساس ارام مارا پتھ کو خریب ایک گھنٹے سے زیادہ سمیں تک بند کر دیا گیا اس مجھے سے سیکھڑوں گاڑیاں پھسی رہیں ان گاڑیوں میں ایک ایمبولنس بھی پھسی جائی ایمبولنس میں برین ہامریچ کے ایک محلہ مریض تھی اور کسی نے اسے راستہ دینے کی زحمت نہیں اٹھائی جب سی ایم کا غفلہ گزر گیا تب جا کر ایمبولنس کو راستہ ملا اگلی خبر راحول گاندی سے جڑی ہوئے ان کا پریاغ راج کا دورہ رد ہونے کے بعد کانگریس نے یو پی سرکار پر گمپیر آروپ لگائے ہیں کانگریس نے تاجرائے نے آروپ لگائے کہ بارانسی میں راحول گاندھ نے ان کے پلین کو اترنے نہیں دیا گیا جس کے وجہ سے وہ پریاغ راج نہیں جا پائے بیتی رات راحول کو پریاغ راج پہنچنا تھا تیپ لین کے مطابق چارٹر پلین سے بارانسی پہنچنے والے تھے اور وہاں سے سڑک مارک سے پریاغ راج جانا تھا لیکن انہیں بارانسی میں اترنے کی اجازت نہیں ملی آجائرائے کاروپ ہے کہ راحول گاندھے کی بڑھتی لوگ پریعتا سے بی جے پی سرکار ڈر گئی ہے مجھے طور سے راحول جی جب سے یادرہ لکھا لیں گھوڑا گئے ہیں اور پوری طرقے سے انہوں کو پرشان کیا جا رہا ہے انہوں کو رکا جا رہا ہے پرستانی کرنے کا کاری کیا جا رہا ہے راہول گاندھی کا اپنے سن سادog شیطر بائنائٹ پہنچے اور وہاں پر 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 طرق پر حملہ بولا انہوں نے پر طرق پر اپمان کرنے کا آرود لگا راہول گاندھر نے کہا کہ پرچانی نے یہ تو پوچھ لیا کہ سرنیم گاندھی کیوں نہرو کیوں نہیں لگاتے لیکن پی ام نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا موسیقی 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 ریڈ سگنل ہی تریپورا کا دربھاگ یہ بن گیا تھا بھاج پاس سرکار نے تریپورا میں شامتی اور کانون کا راج ستھاپیت کیا ہے اگلی خبر یوپی کی سیاست سے جڑیوبی سماج بادی پارٹی نیتا عظم خار اور ان کے بیٹے عبداللہ عظم کو عدالت سے ایک ماملے میں دوشی خرار مردباد کے ایم پی ایم ایلی سپیشل کوٹ نے چھچ لیٹ ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے عظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ عظم کو دو سال کے سزا سنائی ہے اور اس فیصلہ کے بعد سے عظم خان کے بیٹے کی بدھائی کی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ عبداللہ عظم کی سوانٹ ٹانڈا سیٹ خالی ہو سکتی ہے اسے بلے عظم خان کے سیٹ چھینی گئی تھی دو آزر آٹھ میں سڑک جام کر کے سرکاری کارے میں بادھار ڈالنے کا ماملہ اس ماملے میں مقدمہ درز باتھار اور دونوں کی دونوں دوشی خرار کیٹنی ٹرانسپلانٹ کے بعد آر جی ڈی پرموک لالو پسا بیادر پٹنا لوٹے شنیمار کو دیر شامبو سنگرپور سے دلی پہنچے اور پھر سے پٹنا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب پٹنا سے ان کے پریبار کی سردسیوں کے ساتھ تصمیری بھی سمجھے اب آد ایرو انڈیا کی جہاں اندوستان ایرونانٹکس لیمیٹڈ کی پردرشنی کے دوران ایک ٹوینہ بیمان پر ہنوان جو کی تصویر لگی تھی اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ HLFT-42 نام کا یہ پرشکشن بیمان ہنوان جی جیسے ہی ان میں تیج ہے اور اس نے اس موڈل ایرکراپ پر ہنوان کی تصویر لگا رکھی ہے آج تک سمبادتہ منجید نیگی نے اس بیمان پر اور جان کرے دی فائٹر ٹرینر ایرکراپ پر کام کر رہی ہے جس کا نام HLFT-42 ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر مارتی نندن ہنوان جی کی تصویر انکیت ہے اور یہ ایک ٹوین انجن فائٹر ٹرینر ایرکراپٹ ہے HLFT-52 جس پر HL کام کر رہا ہے چلنے سے پہلے LCA تیجس اس وقت بھارتے وائی سنا کو دے رہا ہے اور یہاں پر تیجی کے ساتھ اس پر کام کر رہا ہے اس سب ہی ہتھیاروں سے لیس ہوگا دو پائلٹس پر سوار ہوں گے خبر اب لفداخ سے جہاں پستو رکشا بلوں کو ایک ڈرون کراش کر گیا پتایا جا رہا ہے کہ ڈرون روٹین ایکسسائز کر رہا تھا جانکارے کے مطابق اس ڈرون سے سویلانس کیا جا رہا تھا لیکن کل یہ اچانا کراش ہو گیا ہاتھ سے کے بعد پہاڑوں کے بیچ میں دھوئے کا خوبار اٹھنے لگا اس بجے سے سامانیہ اڑانوں پر ہی اس کا اثر پڑ مدرہ میں ایک کار میں سوار یوکوں کو ہتھیار لہرا نہ مہنگا پڑ گیا ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس ایکشن میں آگئے ویڈیو میں چار یوک کار میں سوار دیکھے وہ ہتھیار میں لہرا رہے تھے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس نے سب سے پہلے کیس درج کیا آروپیوں کی تلاش شروع کر دی چاروں آروپیوں کو ارسٹ کر لیا گیا راجزان کے بھیل بڑا میں ایک مہا یگی کے دوران بڑا حادثہ ہو گیا یگی ویڈی سے نکلی آکی لپٹوں کی چپیٹ میں پورا پانڈال آگے اس وجہ سے یگی میں بھگدڑ مچ گئی ونیمت رہی کی بھگدڑ کے بیچ میں سبھی شد دھالوں کو سرکشت نکال لیا گیا لیکن پانڈال جھل کر خاک ہو گیا یگی ویڈی کی اوپر بنائے گئی گھاس پھوس کی چھوپڑی آکی لپٹ چپیٹ میں آگے اور مہا یگی رویبار کو شروع ہوا تھا لیکن ضروق نہ پڑا دلی کے براری ویڈان زبا کے سنت نگر حریت بیہار علاقے میں ایم سی ڈی نے بلڈوزر چلایا نرمانہ تھی نویت بلڈنگ کی توڑ پوڑ کی گئی اس بلڈوزر کی کاروائی سے ناراض لوگوں کا خصہ پوٹا آپ آشد کے خلاف لوگوں نے ناراض کے ظاہر کی لوگوں کاروپے کے پاسشت چناؤ میں آپ کی جیت کے بعد سے بلڈنگ بنانے پر ویڈ ڈبل کر دیا گئے ہیں اور نہ دینے پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اب ایک خبر وارداد کے مہاراست کے ڈھانے میں محس تین ہزار روپے کے لئے ایک شخص نے اپنے دوست کو مار ڈالا آروپے کی حدیع گواد آروپے بھاگ گیا لیکن سی سی ٹی وی میں اس کی تصویر خید ہو گیا جس سے وہ بے نقاب ہو گیا سی سی ٹی وی کے ادھر پر پولیس نے آروپے کی پہچان کر کے اس کے لوکیشن کا پتہ لگایا پھر اسے گرفتار کر لیا گیا اگلی خبر اتر پردیش کے گونڈا سے جہاں پر آوار پشوں سے تنگ آ کر کسانوں نے انہیں سکولوں میں بند کر دیا جہاں پر بچے پڑنے جاتے ہیں ان سکولوں میں پشوں گھومتے نظر آئے جانبروں کو اسکول میں بند ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پائی اور تصویریں دیکھئے اسکول کے سازہ تحصیل میں بھی کسانوں نے گوبنشوں کو بند کر دیا کسانوں کا کہنا ہے کہ اگلی خبر سورت سے جہاں پر میٹرو ریل کا کام زور شور سے چل رہا ہے لیکن یہ پروجیکٹ وہاں پر سیکھڑوں پریباروں کے لئے مسئبت کا سبب بن گیا پروجیکٹ میں جاری خودائی کی وجہ سے کئی گھروں میں کیچڑ بہتا دکھا سڑکوں پر مٹی کا ملوہ جم گیا گھروں میں رسوئی میں بہت سوئی میں بہت سوئی میں بہت سوئی میں بھی مٹی بہ رہے ہیں اور جنکاری کے مطابق میٹرو ریل پریجیکٹ کو لے کر سڑکی خودائی کے دوران پانے کے لائن میں لیکیج ہو گیا مٹی کا ملوہ اسی لائن کے ذریعے سیکھڑوں گھروں میں پہنچ رہا ہے چناؤ کی سکھ بگاہت کے ساتھ ہی دھرم کے نام پر بیان بازیاں تیز ہوتی جا رہے ہیں ایسی ایک بیان بازی جمیت علماء ہند کے سمیلن میں ہوئی مولانا آشد مدنی نے اوم اور اللہ کی تلنا کر دی اور اس کے بعد سے ایک ویباد کو نئی ہوا ملی اب اسی بیان بر پلٹ بار بھی جم کرو رہے ہیں یہ منو کچھ نہیں دا دنیا میں وہ اوم کو میں نے کہا اوم کون ہے میں نے کہا کہ بابا انہی کو تو ہم اللہ کرتے ہیں اتنا یہ دیش نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کو نہ مانے اوم کو نہ مانے اور وہ اپنی زندگی گدار رہا ہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا اتفاق ہو سکے گا لیکن اگر ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی ان کو بیٹھنا چاہیے تھا مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم اوم کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے تو کیا انجانے میں ہی مولانا عرشت مدنی زمینیت کے منچ سے کچھ ایسا کہہ بیٹھے کہ بیان کا ویروض شروع ہو گیا مدنی کے ایک ایک بیان پر مذہبی جنگ کا شور شروع ہو گیا یا پھر مدنی نے اپنے بیان سے جان بوجھ کر ملک میں دھرم والی سیاست کو اور اپس آیا ہے جسے لے کر اب پورے دیش کا ماحول کرمایا ہے کیونکہ ادھیویشن میں جین مولی کے کھلے ویروض کے بعد تو ایسے سرودھرم سمیلن میں اس طرح کی مدنی جی کو بھاسا بولنے کا پریوک اس طرح کے سبدوں کا پریوک کرنے کا کوئی اوچتی نہیں ہے اس سے سمات جڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوڑتا ہے سناتن سے اسلام کی تلنا کرنا اپنے آپ میں سہدھانتک روپ سے گلت ہے کیونکہ آپ کا تو اتحاسے بھی چودہ سو سال پرانا ہے ہمارے ہاں تو رام جی کا جو کال ہے وہ لاکھوں ورس پراشین سمیہ ہے آج سے پانچ جار دو ڈائی سو سال پہلے بھگوان کرشن کا سمیہ ہے تو اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم سناتن کی اور اسلام کی تلنا اتحاس کی درشتی سے سمان نہیں ہو سکتی مدنی نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے من سے کہا ہے ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے ہم اس کا خندن کرتے لیکن ویواد اٹھنے کے بعد بھی مدنی اپنے بیان سے ٹک سے مس نہیں ہو رہے ہیں مانو مذہب کے نام پر بھڑکی آگ کو چانبوچ کر ہوا دے رہے ہیں ارشد مدنی نے کہا ایسی علائن یہاں تھا آپ کہہ رہے تھے من سے ہم چودہ سو سال سے یہاں پر ہیں اور ہم نے تو منو کے پیر پر اپنا سر رکھا ہوا ہے ہم سب ایک ہی ہیں باتیں الگ الگ کہیں گے لوگ الگ طریقے سے مانتے ہیں لیکن آپ نے جو کہا سمبھوت ہے اس سے جہنمونی یا دوسرے جو درمگرون کے ساتھ گئے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو آستہ ہے ان کو چوٹ پہنچی ہو ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کو نہ مانے عوم کو نہ مانے اور وہ اپنی زندگی گدار رہا ہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا اتفاق ہو سکے گا لیکن اگر ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی ان کو بیٹھنا چاہیے تھا مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم عوم کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے بہت لوگ ہیں جو ناستک ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں وہ بھی اسی طریقے بنیں لیکن اس سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے ہم تو ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھیں گے آئندر بیٹھیں گے صاف ہے کہ زمیت کے ایڈیویشن سے مذہب کے نام پر شروع ہوئی بیانبازیوں کا ایک سرہ دوہزار چوبیس کے سیاست سے بھی جڑتا جا رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے دیش لوگ سبح چناؤ کی اور بڑھ رہا ہے جاتی دھرم والا مددہ بھی گرم ہو رہا ہے اور زمیت کی بیٹھک کے دوسرے دن ارشد مدنی نے اسے اور بھڑکا دیا دیش میں دھرم کو لے کر جاری سیاست کو اور ہوا دے دی آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو ارے بابا ہم نے تو منو کی جو گھر پر سن رکھ رکھتا ہے ہم کمہ کر جائیں ہمارا گھر کو نہیں رہی میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جانی رہے اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں دھرموں کی تاریخ کو نہیں دھرم زمیت علیمائے ہند کے ادھاکش ارشد مدنی کے بیان پر سیاست سلے کر مذہبی گلیارے تک ہلچل مچی ہوئی ہے بیان کے سمرتھن میں کوئی سامنے نہیں آ رہا اور بیان کے ویرود کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی جس منچ پر پہلے دن آرشس نیتاؤں کو گلے لگانے کی بات ہوئی ساتھ چل کر ملک کے وکاس کی بات ہوئی اس پوری بات سیت کو ارشد مدنی نے اپنے بیانوں سے مذہبی لڑائی تکلا دیا دیش میں دھرم والی سیاست کے مدے کو آر گرما دیا دھرم والی سیاست راجنیت کو اتنی راز کیوں آتی ہے اسے اس طرح سے سمجھئے کہ بھارت میں قریب 18 کھروڑ مسلمان ہیں دیش میں لوگ سبھا کے 218 نیرواچن کشیتروں میں مسلمانوں کی ووٹ میں حصہ داری دس سیزدی سے زیادہ ستر کے قریب سیٹوں پر 20 سیزدی سے زیادہ نیرلائک مسلم ووٹ ہے اور پورے بھارت قریب 150 سیٹوں پر مسلمانوں کی ووٹ کی حصہ داری دس سیزدی ہے یہی وجہ ہے کہ چناؤ کے دوران دھرم کا کارڈ جلا جاتا ہے اس بار بھی بحث شروع ہوئی ہے مگر ابھی تو شروعات ہے دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا ڈلیف سے آشتوش مشرا کے ساتھ آج تک دے رہو